دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا 11 اغسط کو سینما گروہ میں ریلیج ہوئی تھی سنی دیوال کی فلمہ گدر ٹو فلمہ کو آج سینما گروہ میں ریلیج ہوئے سترہ بہ دن چل رہا اور دوستو فلمہ بھی باکس آبیس پر تاور توڑ کمائی کر رہی ہے فلمہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے نہ جانے کبھی فلمہ جا کر رکے گی یاد رہا کہ دوستو فلمہ کو آج سینما گروہ میں ریلیج ہوئے سترہ بہ دن چل رہا اور دوستو ابھی بھی فلمہ باکس آبیس پر تاور توڑ کمائی کر کے ایک سے بڑھ کے ایک بڑے ریکارڈ اپنے نام کر رہی ہے دوستو جو کہ آج تک کسی نے بھی نہیں کر پائی جو گدر ٹو فلمہ کر کے دکھا رہی ہے تو ہی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا 25 جنور 1 سال 2023 میں سینما گروہ میں ریلیج ہوئی تھی بولیوڑ کے کین خان سیرو خان کی فلمہ پتھان تو دوستو آج کسی بڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ قدر ٹو فلمہ کا اپنے پورے سترے دنوں کا انڈیاس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کے کلیکشن ہو چکا ہے تو ہی آج یعنی سترے دن انڈیاس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کی کمائی کرنے والی ہے تو ہی جب پتھان فلمہ سینما گروہ میں ریلیج ہوئی تھی تب پتھان فلمہ کا اپنے پورے سترے دنوں میں انڈیاس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کا کاروار ہو چکا تھا تو ہی پتھان فلمہ نے اپنے ریلیج کے سترے دن انڈیاس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کی کمائی کر لی تھی تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس بڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولیوڑ کے پاس سنیدہ والا اور بولیوڑ کے کنک کانسر روکان کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس وڈو کو لائک جوڑ سے کر دیجئے گا دوستو اگر یہاں پر سب سے پہلے بات کریں فلمہ گدھر ٹو کی تو دوستو فلاہ سینما گورو میں بولیوڑ کی کئی بڑی فلمیں چل رہی ہیں جس میں ہے ڈریم گرل ٹو تو ہی دوسری طرح فکشن کمار کی اوم جو ٹو فلم میں بھی سامیل ہے لیکن دوستو ان دونوں فلم سے گدھر ٹو فلم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے جیہاں دوستو گدھر ٹو فلم بائیس سال بعد اگر پھر سکوال کے روم میں باکس اب اس پر ہو بڑی تیا سرچ رہی ہے امید نہیں تھا کہ دوستو گدھر ٹو فلم سال 23 میں اس قدر کمائی کرنے والی ہے سنی دول سر کا پورے بھارت اور پورے دنیا میں خوف بنا ہویا جیہاں دوستو گدھر ٹو فلم کا کمائی دیکھ سنی دول سر نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے میرے دل میں پوری طرح سے گدھر مچا دیا یقین نہیں کریں گے کہ دوستو فلم کو آج سینما گروں میں ریلیج ہوئے ستر و دن چل رہا ہے اور دوستو ابھی بھی فلم کے سارے سوچ ہالسپول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینما گروں کے پار لاکھ آڈینس کے ویڈو لگ رہی ہیں ان میں سے تو دوستو کئی ہزار آڈینس ایسے ہیں کہ ٹکٹس نہ ملنے پر اپنی گھر کی طرف چلے جا رہا ہے اور آڈینس کا پھر بھی یہی کہنا ہے کہ دوستو آج نہیں تو کل قدر ٹو فلم کو ہم دیکھ کر ہی رہیں گے لیکن قدر ٹو فلم کو دیکھ کر ہی رہیں گے اب دوستو آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ قدر ٹو فلم کو لے کر آڈینس کس قدر ایکسائٹڈ ہے ویسے دوستو اگر یہاں پر بات کریں فلم کے ستر وے دن کے کمائی کو لے کر تو دوستو میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آنیل سرمہ کے ڈائریکشن میں فلو بنی ہے جس کا بجٹ لاوک سوکر روڈ روپے ہی قریب تھا تو ہی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا فلم چار دن پہلے ہی آل ٹائم پلو گویسٹر ہو چکی تھی تو ہی دوستو بتا دیکھی فلم میں ہمیں سنی دیول سر کے ساتھ ساتھ ہمیسا پٹھیل سیمرت کور اور ارودکر سرمہ لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں واقعی میں ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمس کو آڈینس کھل کے تعریف کر رہے ہیں اگر آپ لوگ گدرٹو فلم کو دیکھیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمس کافی جم کے دیکھنے کو ملی ہوگی خاص کر دوستو سنی دیول سر کی ایکٹنگ اور پرفارمس کو آڈینس اور بھی تعریف کر رہے ہیں سنی دیول سر کے موں سے نکلی ہوئی ڈائلاؤگ ہمیں بچے بچے کے موں سے سننے کو مل رہی ہے اور یہی وجہ کی دوستو گدر ٹو فلم کی چرچہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دیکھوں وہاں گدر ٹو انڈیا میں تو فلم کی چرچہ چلی رہی ہے اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمیں فلم کی چرچہ دیکھنے کو مل رہی ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں گدر ٹو فلم پوری طرح سے گدر مچا رہی ہے ویسے دوستو بتا دیکھیں فلم کا ہمیں جو فرسٹ ڈی کلیکشن دیکھنے کو ملاتا ہو تھا انڈیا و نیٹ سے بے آلیس کروڑ دس لاکھ روپے قریب تو ہی فلم کا ورلڈ وائٹ کلیکشن ہو چکا تھا سایت آلیس کروڑ روپے کے آس پاس اور اس کے بعد دوستو گادر ٹو فلم نے اپنے ریلیش کے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پچھے دن چھٹے دن ساتھے دن اٹھے دن نووے دن دسوے دن اپنے باقی دنوں میں بھی دوستو گادر ٹو فلم نے ریکارڈ توڑ کمائی کی ہمیں بلکل بھی امید نہیں تھا کہ دوستو گادر ٹو فلم کا کلیکشن اتنا جبردست دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن یہاں پر تو دوستو گادر ٹو فلم نے پوری طرح سے گادر مچا دیا ویسے دوستو بتا دے کہ تیرے بھی دنوں میں فلم کا کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا دس کروڑ روپے انڈیا میں نیٹ سے تو ہی دوستو چودوے دن بھی فلم نے باقس آفیس پر تاور توڑ کی کمائی کی بتا دی کہ دوستو اپنے ریلیج کی چودوے دن فلم نے کمائی انڈیا میں نیٹ سے آٹھ کروڑ چاریس لاکھ روپے اور وہیں فلم کا اپنے پورے چودوے دنوں کا ٹوٹل باقس آفیس کلیکشن ہو چکا تھا چار تون نیس کروڑ دس لاکھ روپے یہ قریب تو ہی دوستو ہمیں والڈ وائیڈ کلیکشن دیں گنے کو ملا تھا فلم کا اپنے پورے چودے دنوں کا پانچ سو پیتھاریس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہوئی 15 دن بھی فلم نے باقس آفیس پر ریکارٹٹ کمائے کی بتا دی کہ 15 دن فلم نے کمائے سات کروڑ دس لاکھ روپے انڈیا منٹ سے 16 دن بھی فلم ہے باقس آفیس پر جمک کے کمائے کی کمائے کی فلم نے کے 16 دند کمائے بارا کروڑ روپے انڈیا منٹ سے یہاں اگر بات کرے فلم کے ستروے دن کی کمائی کو لے کر یا نہیں something آج کے تو دوستو بتا دیکھی آج یہ فلم انڈیا میں نیٹ سے نو کروڑ چھلاک روپے قریب کمائی کرنے والی ہے تو یہ دوستو فلم کا اپنے پورے سترے دنوں کا ٹوٹل بوکس اویس کلیکشن ہو رہا ہے چار سو سیتالیس کروڑ چھبیس لاک روپے انڈیا میں نیٹ سے تو وہی فلم پورے دنیا بر سے کمائی کر رہی ہے اپنے پورے سترے دنوں میں پانس سو اکیاسی کروڑ ساٹھ لاک روپے قریب ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ گذرٹو فلم کس قدر کمائی کر رہی ہے آپ گذرٹو فلم کی تعریف نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے ویسے دوستو اگر وہی بات کریں فلم پتھان کی تو دوستو سیرو خان کی فلم پتھان سیرو خان کی پتھان فلم ہے ایک ایسی فلم ہے جو کئی سال بعد سینما گروہ میں دستک دی تھی جی یہاں دوستو فلم کو آڈینس بے سبری سے انتجار کر رہے تھے اور جیسے ہی فلم کی ریلیج ڈیٹ پاس آتی رہی فلم کے گانے فلم کی ٹیزر فلم کے ٹریلر کو ریلیج کیا گیا اور آپ لوگیں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ آڈینس کے طرف سے فلم کے گانے فلم کے ٹریلر فلم کے ٹیزر کو کس طرح رسپونس دیکھنے کو ملا فلم کے گانے فلم کے ٹیزر فلم کے ٹریلر سارے کے سارے ہیٹ رہے جی یہاں دوستو پتھان فلم کا سال دوزر تیس میں اس لیول کا برج بنا ہوا تھا کہ دوستو آڈینس اس فلم کو لے کر پوری طرح سے کریجی بن چکے تھے یہاں تک کہ دوستو آڈینس اس فلم کو لے کر اس قدر ایکسائٹر تھے کہ دوستو جیسے ہی آڈینس کو پتا چلا کہ سیرو خان کی فلم پتھان آنے والی ہے ایسے ہی آڈینس اس فلم کے پوچٹر کو نکلوا کر پورے بھارت کے کونے کونے میں لگانا شروع کر دیئے اور تو اور دوستو پورے دنیا کے آڈینس پتھان فلم کو لے کر ایکسائٹر تھے جی ہاں دوستو یہاں تک کی دوستو برج خلیفہ پر بھی فلم کے ٹریلر کو چلا گیا تھا اب دوستو آپ لوگ انداجہ لگائی سکتے ہیں کہ پتھان فلم کا کس لیول کا برج بنا ہوا تھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ دوستو گدر ٹو فلم کا کس لیول کا برج بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی پتھان فلم کا گدر ٹو فلم ریکارڈ دارہ سائی نہیں کر پائی ابھی تک جو کی گدر ٹو فلم ہے اس قدر کمائی کر رہی ہے دوستو اگر یہاں پہ بات کریں فلم کے ستنے میں دن کے کلیکشن کو لے کر تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سدھات آرندگر ڈیریکشن میں فلم بنی تھی جس کا وجہ ٹلا وقت ڈائی سو کوروڑ روپے کی قریب تھا فلم میں ہمیں سیرو خان کے ساتھ جانی براہیم اور دیپی کا پاتھ کون لیڈ رول میں دیکھنے کو ملی تھی اگر دوستو آپ لوگ پتھان فلم کو دیکھیں ہوں گے تو آپ لوگ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس ہمیں سینما گھروں میں کس لیبل کا دیکھنے کو ملا تھا وہیں بتا دی کی دوستو پتھان فلم کا جو ہمیں فنسٹری کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا انڈیا میں نیٹ سے وہ تھا سنتاون کروڑ روپے تو وہیں فلم کا اول ڈوائٹ کلیکشن ہو چکا تھا ایک سو پانچ کروڑ روپے اور دوستو اس کے بعد پتھان فلم جتنے دنوں تک سینما گھروں میں چلی اتنے دنوں تک پتھان فلم نے تابر توڑ کمائی کی دن پر دن ایک سے بڑھ کے ایک بڑے ریکارڈ بنا رہے تھے پتھان فلم نے یہاں تک کہ دوستو پتھان فلم نے اپنے ریلیج کے پچپنوے دن یاد رہے کہ دوستو پچپنوے دن بھی پتھان فلم نے ڈیڑھ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی انڈیا میں نیٹ سے ویسے دوستو بتا دے کی فلم کا جو ہمیں تیرے دن کا کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا وہ تھا انڈیا میں نیٹ سے آٹھ کروڑ پچپنوے لکھ روپے کے قریب توہی فلم نے اپنے ریلیج کے چودوے دن بھی فلم نے تابر توڑ کی کمائی کی فلم کا ہمیں چودوے دن کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا سات کروڑ پچھاتا لکھ روپے انڈیا میں نیٹ سے توہی فلم کا اپنے پورے چودوے دنوں کا ٹوٹل باکس اب اس کلیکشن ہو چکا تھا چار سو چھیالیس کروڑ بیس لاکھ روپے کے قریب توہی فلم نے پورے دنیا بر سے کمائی کر لیا تھا اپنے پورے چودوے دنوں میں آٹھ سو پینسٹھ کروڑ روپے توہی پندرے دن بھی فلم نے باکس اب اس کو ہلا ڈالا تھا بتا دی کی پندرے دن فلم نے کمائی انڈیا میں نیٹ سے چھ کروڑ پچھاتا لکھ روپے یہ قریب توہی فلم کا ہمیں سولے دن بھی کلیکشن کافی جم کے دیکھنے کو ملی تھی سولے دن فلم نے کمائی پانچ کروڑ پنچانبی لاکھ روپے انڈیا میں نیٹ سے اب اگر وہی بات کریں فلم کے سترے دن کے کمائی کو لے کر تو دوستو بتا دیکھی اپنے ریلیچ کے سترے دن فلم نے کمائی پانچ کروڑ نبی لاکھ روپے انڈیا میں نیٹ سے توہی دوستو فلم کا اپنے پورے سترے دنوں کا ٹوٹل بووکس regimeھ کلیکشن ہو چکا تھا 446 کروڑ 80 لاکھ روپے انڈیا منٹ سے وہیں فلم کا اپنے پورے سترے دنوں میں ٹوٹل ورلڈ وائٹ کلیکشن ہو چکا تھا 901 کروڑ روپے دوستو یہاں پہ گدر ٹو فلم اور پتھان فلم سے انڈیا کے کمائی کے معاملے میں کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہے لیکن ورلڈ وائٹ کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہے ویسے دوستو کہ آپ لوگ گدر ٹو فلم اور پتھان فلموں کو دیکھ چکے اور آپ کو ان دونوں فلموں میں سے کون سے فلم زیادہ بیچھتے لگیں ہمیں کمینڈ میں اپنی رہ جوڑ سے بتائیے گا دوستو آج کی سوڑا بس اتنا ہے ملتے کیسے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے گڑ بائے